اے آدم کے بیٹے لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءَ تیرے گناہ اگر اتنے ہو گئے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا خلاب بھر گیا ہے سُمَسْتَغْفَرْتَنِ اس کے باوجود تم میرے پاس آکے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخش اسطلب کرو میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروانی ہوگی اے اے آدم کے بیٹے اگر پوری روح زمین پہ تیرے گناہ ہو جائیں اور زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے سُمَلْاقِتَنِ لَا تُشْرِكْ بِشَيْئَا پھر تم اس حالت میں مجھے ملو کہ تم نے شرک نہ کیا ہو یاد رکھنا لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةَ تیرے جتنے گناہوں گے میں اپنی رحمت لاؤں گا اور ان گناہوں کو معاف کر دوں گا صرف معاف نہیں کروں گا آیت کی روشنی میں میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا لَاللَّهَ اَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فُلَاتٍ فَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ایک شخص سفر میں ہو اس کی سواری پہ کھانا پینا بھی ہو اور وہ سواری گم ہو جائے اور سواری کے گم ہونے پہ فَأَيْسَ مِنْهَا مَعِيُوس ہو جائے فَأَتَا شَجَرَتًا ایک درخت کے نیچے آ جائے فَاسْتَجْعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ اَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ اس درخت کے نیچے آ کے مایوس ہو کے لیٹ جائے فَبَيْنَ مَا هُوَ كَذَالِك اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَ اب اسی حالت میں ہو کہ اچانک کھانے پینے کے ساتھ اس کی سواری آ جائے فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَال مِنْ شِدَّتِ الْفَرْحِ خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس سے خوشی کنٹرول نہیں ہوتی اور وَشِدَّتِ فَرْحَةُ الرَّاحَةُ میں یہ کہہ دے اللہ انت عبدی وانا ربک صحیح الجامعے کی روایت ہے وہ خوشی میں کہہ دے اللہ میں تیرا رب اور تُو میرا بندہ اور اس کو خوشی میں پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں جس طرح یہ خوشی کا عالم آپ کے سامنے پیش کیا گیا توبہ سے اللہ رب رزت کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے بارے میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ کے میرے پاس آگیا موسیقی 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 موسیقی